پرائیوٹ سکولز کی طرف سے لگتار جو ہے پروٹس دیکھنے کو ملے چاہے وہ جمہو کی بات کرے یا آپ ڈوڑا کی بات کرے تو جتنے بھی پرائیوٹ سکولز کے آنر ہے وہ آج جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ کارن ہے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے کچھ آرڈرز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو ماننا جو ہے خاص طور پر نکلیے پوسیبل نہیں ہے تو اسے سب پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے سارے جوڑے ہیں ایم ڈی گرین مرڈل ہائیس کنٹر سکولز ڈوڑا کے او پی چنڈل سر ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو آرڈر خاص طور پر سرکار کی طرف سے لائے گئے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے سر کیا کچھ کہنا چاہو گے جس طرح لگتا ہے سرکار کی طرف سے آرڈرز پر آرڈرز جو ہے سامنے آ رہے ہیں ابھی جس طرح ایک آرڈر جو ہے سامنے آ رہ کا یہ جو آرڈر آیا ہے ریسنٹلی کی وہی کتابیں گورنمنٹ سکول میں بھی ہوں گی جینڈ کے بورڈ کی جو پریسکرائب لوکس ہیں وہی گورنمنٹ میں بھی پڑھائی جائیں گے اور وہی پرائیوٹ میں بھی پڑھائی جائیں گے ہم اس کے توڑلی اگینسٹ ہیں اور ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ریزن اس کا یہ ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس آپ مارکٹ میں جائیے ہزاروں کی تعداد میں پبلشرز ہیں جن کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی باہر سے اس میں لکھا ہے ایز پر سیلیبس آپ جینڈ کے بورڈ یعنی کہ سیلیبس وہی ہے لیکن انہوں نے اس میں ایڈیشنل نالج بچوں کو دینے کی کوشش کی ہے تو دیکھیں ہمارے پرائیوٹ سکول ہے اگر ہمارے پاس کوئی بچہ آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اس کو کچھ گورنمنٹ سکول سے ڈیفرنٹ دے رہے ہیں ورنہ کون سا انسان ہے ایک جگہ مفت روٹی مل رہے ہیں اور دوسری جگہ پیسے دے کے مل رہے ہیں تو وہ کیوں مفت کا چھوڑے اور پیسے دے کر کے آئے تو یہ غلط ہے جیسے پہلے سسٹم چلا ہوا تھا پھر سکھ سیون تک ہم کچھ پرائیوٹ بکس لگاتے تھے اور جو بورڈ کی کتابوں میں سے کچھ ٹھیک بکس ہمیں لگتی تھی ہم وہ بھی لگاتے تھے لیکن اب جو یہ بائنڈنگ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ والے بچے کو ہمیں صرف ایک انگلیش اور ایک میتھ کی کتاب پڑھا ایک لینگویج اور ایک میتھ باقی کچھ نہیں تو مجھے بتا یہ کہاں کا انصاف ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ایرسٹ وائل انڈیا میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے اس کے مقابلے میں ہمارا بچہ ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں ہمارا بچہ ہونا چاہیے ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے تو ہمیں تمام ہندوستان کے جو بچے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نہ کی ہم نے اپنی جینڈ کے سٹیٹ کے بچوں کو پیچھے لانا ہے تو اسی دیہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہے جس طرح گورنمنٹ سکولز کے خاص طور پر بات کریں ان کی بکس اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ سشنگر مارچ میں سٹارٹ ہوتا ہے تو بکس جو ہے اپنے مئی میں خاص طور پر آتی ہے وہ بھی پوری جو اچھی سے نہیں آتی ہے لیکن پرائیوٹ سکولز کو لے کے بات کریں تو سٹارٹنگ سے ہی جو ہے کلاسز بھی لگتی ہے سٹارٹنگ سے ہی جو بکس ملتے ہیں اور اس سے کہیں نہ کہیں بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آج بھی گورنمنٹ سکولز کے جو بچے ہیں وہ بلکل مطلب ان کو کوئی بھی فائدہ خاص طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا ریزلٹ کے معاملے میں بھی دیکھا جائے تو بچے بیچے ہیں اور وہاں پر بھی پرائیوٹ سکولز کے بچے آگئے تو اس کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح آپ بھی سرکاری سامنے آرڈر لارہی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں نقصان بچوں کو ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سرکاری سکولوں میں مفت کتابیں ملتی ہیں گورنمنٹ نے رکھا ہے کھانا مفت رکھا ہے کتابیں مفت رکھی ہیں سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اپریل میں اور کتابیں ملتی ہیں جونیا جولائی میں آپ کہیں بھی جا کے پتا کر لو اگز تک سپٹمبر تک بھی کتابیں ملتے رہتی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ سکول میں کتابیں پوری نہیں کر سکتے ہیں تو اتنے لاکھوں کی تعداد میں سکول اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں وہ کتابیں کہاں سے آئیں گی اور ڈیفرنس ہے بہت سارا ڈیفرنس ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں پرائیویٹ سکول کے بچے گورنمنٹ سکول سے کافی آگے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ پرائیویٹ سکول والے لوگ محنت کرتے ہیں یہ بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ دس بجے گئے اور چار بجے اٹھ کے گھر نکل گئے ایسا نہیں ہے یہ محنت کرتے ہیں تب جا کر کہ یہ بچے جو ہے ہمارے آپ ٹیسٹ کنڈیکٹ کرو تمام سکولوں کا پھر دیکھو ڈیفرنس کیا ہے گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول میں ہم کسی گورنمنٹ سکول کے خلاف نہیں ہیں وہاں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پیرنٹس کے ساتھ ہیں سٹاپ بھی بہت اچھا ہے لیکن سٹاپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوٹیوز میں لگا جیا جاتا ہے بیچ میں ٹرانسپوریں ہو جاتی ہیں کوئی اکونڈیبلٹی ہے ہی نہیں یہاں اکونڈیبلٹی ہے پوچھتا اچھے تب ہی تو ریزلٹ اچھا آتا ہے یہی ریزل ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کا ریزلٹ جو ہے گورنمنٹ سکولوں کے مقابلے میں بہت اچھا آتا ہے اس کے علاوہ جس طرح دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت ساری جگوں پر سکول بند بھی ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ساری سکول ایسے ہیں جو سرکاری لینڈ پہ ہیں تو ان کو بند کیا جا رہا ہے لیکن کیا کہیں کہیں پہلے جب وہ سکول بنے چاہے وہ بیس سال تیس سال پرانی بات تب بھی سرکاروں نے ہی سب چیزیں جو ان کو پروائیڈ کی تب سرکار نے ہی جو ہے وہ لینڈ جو ہے ان کو پروائیڈ کی دیکھیں اگر ایک سکول پچھلے چالیس سالوں سے چل رہا ہے یا دس سالوں سے یا پندرہ یا بیس سالوں سے کسی جگہ پہ تو کیا آج تک گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ یہ چل رہا ہے سکول کیسے چل رہا ہے اس کو کیسے ریکوگنیشن ملی کیسے ایفلیشن ملی تو جن لوگوں نے اس کو ایفلیشن دی آج تک اس نے وہ سٹرکچر کھڑا کیا کرونوں کی تعداد میں اس نے پیسہ خرج کیا لون نکالا تو آج اس کو کہتے ہیں نہیں جی تیرا ہے گورنمنٹ زمین پہ تو ہی اس کو ڈسمنٹل کر دیں گے ہم اگر گلتی ہے سکول بنا ہے گورنمنٹ لینڈ پہ تو اس سے کرایا لے لو اس کو الارٹ کرو پورے ہندوستان میں سکولوں کے لیے گورنمنٹ مفت زمین دیتی ہے ہم تو کہتے ہیں پیسے لے لو ہم سے مفت تو چھوڑو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے بچوں کو پڑھانا گورنمنٹ کا کام ہم کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ ناراض ہے تو میں تو کہتا ہوں پھر آپ اس کے بعد ہم کہاں جائیں کس کے پاس جائیں آپ اوپر والے کے پاس جائیں گے تو شاید وہ بھی نہیں سنے گا یہی لگ رہا ہے مجھے سر بہت ساری لوگ کمپلیٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول میں فیز جو ہے وہ بہت زیادہ لی جاتے اس پہ آپ کا کہتا ہے دیکھیں پرائیویٹ سکول میں یا تو گورنمنٹ ہمیں ایک دے پیسہ دے تو ہم فیز کیا ہو لیں گے اگر مجھے بتاؤ اگر ہر سکول میں پچاس ساٹھ ستر اسی سو لوگ آدمی کام کر رہا ہے تو اس کو پیسہ کہاں سے ملے گا فیز سے ملے گا نا اب فیز کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی فیز لے رہا ہے تو وہ اپنے اس کے لئے استعمال کر رہا ہے اس کا حساب ہے اکونٹی بلٹی ہے اس کی کتابیں بنی ہوئی ہیں اس کا سارا انکم ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ بھائی اس کو انکم کتنی ہے اور اس کا ایکسپینڈیچر کیا ہے تو اگر فیز نہیں لے گا تو سکول کیسے چلائے گا اور فیز کونسی ہے مجھے بتائیے پندرہ سو روپے ہے بارہ سو روپے ہے چار سو روپے ہے چھ سو روپے ہے یہ آج کے زمانے میں کونسی فیز ہے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ دو منٹ پانچ منٹ آپ کو چیک اپ کرتا ہے تین سو روپے فیز لیتا ہے اور پانچ سو روپے آج کے دن میں اور ہم مہینہ بھر جس میں ہم نے اس کو کمرہ بھی دینا ہے پڑھائی بھی دینا ہے واش روم بھی دینا ہے بجلی بھی دینا ہے پکھا بھی دینا ہے سارا کچھ دینا ہے اس کے بعد سمارٹ کلاسز بھی دینا ہے ابھی ہمارے یہاں جتنے بھی ڈوڈا میں پرائیویٹ سکول ہیں ہر ایک کے پاس پانچ پانچ چھے چھے سمارٹ کلاسز ہیں کچھ کے پاس چالیس چالیس ہیں گورنمنٹ نے لگائی ہے ایک سمارٹ کلاس ایک سمارٹ کلاس میں کتنے بچوں کو چلانا انہوں نے ہم کمپیوٹر بچے کو تھرڈ سے سکھاتے ہیں پھرس سے انہوں سکھاتے ہیں تو گورنمنٹ سکولوں میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں یہ لوگ کیا پاگل ہیں جو گورنمنٹ سکولوں کو چھوڑ کے پاس پرائیویٹ سکولوں میں آ رہے ہیں وہی دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر بھی بچے ہوں یا پیرنٹس اپنے بچوں کو خاص پر پرائیویٹ سکول میں ہی پھر بھی بھیجتے ہیں اس پہ آپ کا جا کریں دیکھیں پرائیویٹ سکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ اب پرائیویٹ سکولوں کے پاس انفرسٹرکچر ہے ان کو بیٹھنے کے لیے ڈیکس ہے واش روم ہے ساری فیسلٹیز ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں کہیں کوئی غلط کچھ نہیں ہوتا ہے اور جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے سکول میں رہتا ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آٹھ بجے گے اور دو بجے گھر بھاگ گیا وہ دن رات لگا ہے تب جا کر کے اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تب جا کر کے کوئی اچھی ایجوکیشن وہ ڈیلیور کر سکتا ہے ورنہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے ہمیں دے دو کوئی بھی ایک گورنمنٹ کا سکول ہم دو سال میں وہ چینج کر کے دکھا دیں گے تو لگتا ہے کہ اس آرڈر کو واپس لیا جائے گا جو لائے جا رہے ہیں دیکھیں آرڈر کو تو واپس لینا چاہیے نہیں لیں گے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے سڑکوں پہ آئیں گے ایسی بات نہیں ہے اور ایسے ویسے کچھ اتنی بائنڈنگ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں پڑھاؤ اگر ہم ان کی کتابیں پڑھانے بیٹھیں گے تو ہم نے دو مینے میں ختم کرنی ہے اس کے بعد ہم بچوں کو پیرنٹس کو بولیں گے بھائی کچھ اور بھی دے دو ان کو جو ہم پڑھائیں ورنہ یہاں بٹھا کے کیا کریں کس چیز کے لیے پینسہ دے رہے ہیں آپ ہمیں تو پڑھانا ہے نا دس مہینے بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے بہت کچھ ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں خالی پڑھائی نہیں کو کریکولر ایکٹریٹیز میں بھی پرائیویٹ سکول اس وقت بہت آگے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی پڑھائی میں ہر فیلڈ میں پرائیویٹ سکول آگے ہیں ہمارا میسیج یہی ہے تمام آفیسرز کو جو بھی ہماری حکومت ہے اس وقت کہ ہماری بات کو سنا جائے ہم لوگوں سے بات کی جائے ہماری جو اسٹیشن ہے اس کو کانفیڈنس میں لیا جائے ان کے ساتھ ڈسکشن ہو ڈسکشن کے بعد آپ اگر پرائیویٹ سکول کے اسٹیشن کو ہرا دیتے ہو تو ہم آپ کے کہنے پہ چلیں گے یا تو ہم آپ کو ہرائیں گے یا آپ ہمیں ہرا ہو تب ہی جا کر کے ہم آگے چلیں